جب ہم انشین برڈ فوسل کی بات کرتے تو سب سے پہلے ہمارے مائن میں جو نام آتا ہے وہ ہے آرکیوپیٹرکس لیکن آرکیوپیٹرکس کے علاوہ بھی کچھ اور برڈ فوسل جو ہے وہ ڈسکور کیے جا چکے ہیں جن میں انکلوڈیڈ ہیں سائنونیس اور اولولیویز جن کو ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل کے اندر آرکیوپیٹرکس کے ثاتھ سٹڈی کریں گے اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ برڈ میں فلائر جو ہے اس کی اولوشن کس طرح سے ہوئی ہے تو السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹوزولوجی ویڈ آمنا چلے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انشین برڈ میں دیکھیں تو ایٹین سکسٹی ون میں سب سے پہلا ہمیں فوسل جو ہے وہ جرمنی میں ڈسکور ہوا ہے اور یہ پیجن سائزٹ اینیمل کا جو فوسل تھا اور اس کی کاربن ڈیٹنگ سے پتہ لگا ہے کہ یہ آج سے 150 ملین ایرز اگو جو تھا وہ رہتا تھا مطلب جیوریسک پیریڈ میں یہ سروائیو اس نے کیا تھا اب اس کے کریکٹرسٹرکس میں انکلوڈیڈ اس میں رپٹائلز اور برڈز کے جو تھیں ملے جولے کریکٹرز ہمیں نظر آتے تھے جن میں اب انکلوڈیڈ ہیں لونگ رپٹیلین تیل اور اس تیل کے اوپر جو تھے وہ فیدرز بھی پریزنٹ تھے اس کے علاوہ اس کے جو فنگرز تھیں وہ کلارٹ تھیں اور اس فوسل کا جو ہیٹ تھا وہ کمپلیٹلی پریزرور نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم اس فوسل کے اندر یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آیا اس کی بیک کے اندر تیل پریزنٹ تھے یا نہیں تھے لیکن اس کے بعد آنے والے فوسلز نے یعنی جو لیٹر ڈسکوریز ہوئی ہیں ان سے پتا چلا ہے کہ اس کی جو بیک ہے اس کے اندر تیل پریزنٹ تھے اس فوسل کو ہم نے آرکیو پٹیرکس کا نام دیا ہے اور لیٹر ڈسکوریز نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ رپٹائلز ہی برڈز کے جو ہیں وہ انسیسٹرز ہیں اب یہ ہمارے پاس تھا آرکیو پٹیرکس کا پہلا فوسل جو سب سے پہلے ڈسکور ہوا تھا جرمینی میں اب یہ ہے اس کا ماؤت اب یہ اس کی جو ہیں فول لیمز جو کہ فیدرز میں موڈیفائیڈ ہو چکے ہیں ونگز کے اندر یہ اس کی ہے دوسری فول لیمز یا دوسرا ونگ اور یہ اس کی ہے ٹیل جس کے اوپر فیدرز پریزنٹ تھے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹراب برڈز میں فلائٹ کی ایولیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے تو آرکیو پٹیرکس کو اگر ہم فلائٹ کے لحاظ سے دیکھیں کہ یہ فلائٹ میں کتنا ویل ڈیویلپ تھا تو اس کے پاس کلاویکل بون تو تھی یعنی ویش بون تو تھی جس کے ساتھ جو ہے وہ ونگ مسل جو ہیں وہ اٹائچ ہوتے ہیں یہ تو ویل ڈیویلپ تھی لیکن باقی جو سائٹس تھیں فلائٹ مسلز کے لیے اٹائچمنٹ کے لیے جیسے کہ ہمارے پاس ٹرانم ہو گئی یہ اتنی زیادہ ویل ڈیویلپ نہیں تھی اگر مورڈن برڈز سے اس کو کمپیر کیا جائے تو تو اس وجہ سے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ برڈ جو تھا پروبیبلی یہ فلائٹ نہیں کرتا تھا یہ صرف اور صرف گلائیڈر تھا مطلب ایک برانس سے دوسری برانس تک چلا گیا یا برانس سے گراؤن تک آ گیا اتنی ہی اس کی جو تھی فلائٹ یا اس کی گلائیڈنگ ہوتی تھی کچھ سولجسٹ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ اس کے جو ونگز کی کلار ڈیجٹس ہیں وہ یوز ہوتی تھی ٹریز کو کلائم کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ برانس سے کلنگ کرنے کے لیے اب جیسے ہم جانتے ہیں آج کے جو برڈز ہیں ان کے فیدرز میں کوئی بھی کلار ڈیجٹس ہمیں نظر نہیں آتے لیکن آرکیو پٹیرکس کے جو ونگز ہیں اس میں ہمیں یہاں پہ کلار ڈیجٹس پریزنٹ تھے ٹھیک ہے اور ان کلار ڈیجٹس کا کام تھا وہ برانچز کے ساتھ کلنگ کرنا اور ٹریز کو کلائم کرنے میں ہلپ کرنا تھا اگر ہم فلائٹ کی ایولیشن کے سیکنس کو کچھ دیکھیں تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو برڈ ہے اس نے برانچ ٹو برانچ جم کرنا سیکھا اس کے علاوہ بعد میں اس نے برانچ ٹو گراؤنڈ جم کرنا سٹارٹ کیا اس کے بعد ہمارے پاس گلائیڈنگ کے ایولیشن ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جب برڈ کے پاس فیدرز اور ونگز آ گئے تو اب اس نے کیا کیا ویک فلاپنگ کرنا سٹارٹ کر دیا اور ویک فلاپنگ کے بعد ہی پاور فلائٹ جو ہے وہ آج کے برڈ میں ایول ہوئی ہے اوکے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ دولوجسٹ کو یہ بھی خیال ہے کہ اس کا جو ہائنڈلیم سٹرکچر ہے ارلیس پرٹ کا وہ ہمیں یہ بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ بائی پیڈل ہے بائی پیڈل کا مطلب کہ ٹو فیٹ کو یوز کرتے تھے یہ گراؤنڈ پہ رن کرنے کے لیے اور خوپ کرنے کے لیے مطلب اچھلنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے ان کے ونگز کا پھر کیا فنکشن ہوگا انشین برڈز کے ونگز کا جو فنکشن تھوٹ کے جاتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایئر سے انسیکٹس کو فلائے کرنا ان کا فنکشن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ انسیکٹس کو ٹرپ کرنا ایز اپری اگیسٹی گراؤنڈ اس کے علاوہ ان کے جو ٹیتھ ہیں اور کلاس ہیں وہ ریزمبل کرتے ہیں موڈرن پریڈیٹری برڈز کے ٹالنس کے ساتھ جو کہ افکورس پریے کو گریفس کرنے کا کام کرتے ہیں ونگز جو ہیں وہ افکورس یوزبول ہو سکتے ہیں یا ہوں گے سٹیبلیٹی پروپائٹ کرنے کے لیے اور شورٹ ڈسٹینسز تک فلائٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایک اور دوسرا برڈ سائنونس ہے ہمارے پاس اور سائنونس جو ہے وہ سیڈیف اور سیڈیف فیفٹین میلین ایئر جو ہے وہ ینگر ہے آرکیوپٹیرک سے مطلب آرکیوپٹیرک جو ہے وہ ایک سو پچاس میلین ایئر پہلے رہا ہے تو سائنونس جو ہے وہ ایک سو پینتیس میلین ایئر پہلے رہا ہے یہ ہمیں کاربن ڈیٹنگ سے ان کی ایج کا جو ہے وہ اندازہ ہوا ہے اب یہ جو ہمارے پاس سائنونس ہے اس میں اور بھی کافی برڈ ٹیریکٹریسٹک ہمیں نظر آئی ہیں ان ایڈیشن ٹو سم ڈائنوسول لائک ٹیریکٹریسٹک اب ان میں کیا ہے کہ اس کی برڈ کی طرح جو تھی شورٹ انڈ بوڈی تھی ٹیل بھی اس کی شورٹ تھی آرکیوپیٹریکس کے مقابلے میں اور اس کے علاوہ ان میں سٹرننم پریزنٹ تھی اور فلائٹ کے لیے جو تھا لارج سرفیس ایریا پریزنٹ تھا اس کے کلاڈز جو تھے وہ ریڈیوز تھے اور فولیمز بھی موڈیفائیڈ ہو چکی تھی کہ ونگز کو جو ہے وہ فولڈ کیا جاتا ہے کہ ریسٹ کی کنڈیشن میں جس طرح ہم آج مورڈن برڈز میں دیکھتے ہیں کہ برڈ جب ریسٹ کی کنڈیشن میں ہوتا تو اس کے ونگز جو ہم وہ فولڈیڈ ہوتے ہیں اسی طرح سائنونس کے بھی فولیمز اس طرح سے موڈیفائیڈ تھے کہ اس کے ونگز جو تھے وہ ریسٹ کی فارم میں فولڈ ہو سکتے تھے اس کے علاوہ ہمیں ایک اور ریسٹ برڈ نظر آتا ہے ایولا لیویس جو کہ کریٹیشیس ڈیپوزٹ سے نظر آیا ملائے ہمیں اور یہ ہمارے پاس برڈ کا جو ونگز پین ہے وہ تقریبا 17 سینٹی میٹر ہے مطلب تقریبا جو ہمارے پاس آج گولڈ فنچ برڈ پریزنٹ ہے اسی کے ہی ونگز پین سے ملتا جلتا ہے اسی کے سائز کے ایکول ہے اور اس میں ایک ونگز سٹرکچر ایلیولا ہمیں نظر آتا ہے اب ایلیولا جو ونگز سٹرکچر ہے یہ ہمیں آج کے موڈرن برڈز میں بھی نظر آتا ہے ایسے برڈز جو کہ ہورنگ فلائٹ میں انوارڈ ہیں ہورنگ کا مطلب ہے بیٹھے بیٹھے پارے لانا تو اس کا مطلب ہے آج سے 150 ملین ایئرز پہلے فلائٹ بلکل ٹھیک سے اس کی ایولیشن ہو چکی تھی اور اس ایولیشن میں ہورنگ فلائٹ رکھنے والے برڈز بھی ہوتے تھے تو سٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کا اس میں سے کوئی کنسیاں نہ ایک انفیشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تنزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ